تو کیا ہے کہ مرس میں بہت زیادہ گریب ہوں میں پہلے امیر تھا میرے پاس اپنا گھر بھی تھا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی میگیا میگی بنانے میں میگی بنائی رہا تھا تب ہی مجھے ڈور بیل کی آواز آئی لیکن دروازے پہ کوئی بھی نہیں تھا مجھے لگا کچھ بچے بیل بجا کے باگ گئے ہوں گے تب ہی میرے پورے گھر میں آگ لگ گئی تھی پھر میں جلدی سے اپنے گھر میں جا رہا تھا اپنے کتے چوب کو بچانے لیکن پھر ایک دماغ کا ہوا جسے کہ میں بہنچ ہو گیا اور میری آگ کھلی پھر آسپیٹل میں لیکن تب تک میرا پورا گھر جل گیا تھا اور میں گریب بن گیا تھا اور چوب کا پتہ نہیں کیا ہوا وہ تو گھر کے اندر ہی تھا لگتا ہے وہ بھی جل گیا ہوگا کیونکہ میرا پورا گھر جل گیا چوب میرا بہت اچھا پیٹ تھا پتہ نہیں کیسے آگ لگ گئی ویسے مجھے لگ رہا ہے چاہت سے وہ سلینڈر فٹ گیا ہوگا پتہ نہیں کیسے ہوا جو بھی ہوا لیکن ابھی میں بہت گریب بن چکا مجھے جیسے تیسے دوبارہ سے رچ بننا ہے اور یہ تو تھینوں سے کتنے سارے پیسے ہیں اس کے پاس پوری بالٹی بری ہوئی ہے اس نے یہ تو انہیں یہاں پر چھپا رہا ہے سارے پیسے رکھ دوں گا کوئی بھی لیکن پھائے گا لگتا ہے اس نے چوری وری کری ہوگا اس نے سارے پیسے چھپا لیے بس یہ چلا جائے نا میں اس کے سارے پیسے نکال لوں گا اڑے یہ تو جا رہا ہے اسے جانے دو جانے دو اب صحیح ہے یہ کافی زیادہ دور جا چکا ہے ابھی اس کے پیسے ہی نکالتے ہیں میں تو دوبارہ سے رچ بن جاؤں گا ایک گوڑے میرے پیسے چھرائے گا اوہ نہیں تجھے تو میں چھوڑوں گا یہ لے مجھے چھوڑ دے پھر میں کبھی یہاں پر نہیں آؤں گا انہیں میری سکلیٹ چکا دیکھ لی کہاں پر میں پیسے رکھتا ہوں تجھے تو مہندہ نہیں چھوڑوں گا ابھی چھوڑ دے مجھے مجھے اچھائی سے کافی زیادہ ڈر لگتا ہے کہاں لے جا رہا ہے مجھے رکھ دھوڑا تجھے پیسے چاہیے نا وہاں لے کے جا رہا ہوں جہاں سے تو کبھی واپس نہیں آئے گا دے کیا کرے گا یہ مجھے تو یہ سمندر کے بیج میں لائے آہ اڑے نہیں میں تو بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہوں ایک منٹ میرے پاس شاید پیرچ اٹھے اوہ نہیں یہ تو کافی زیادہ باری ایک بے گے میں تو نیچے جا رہا ہوں مجھے تو اس نے ننگا کر کے سمندر میں فیک دیا یہاں پر چارکوار کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے جلدی سے اوپر جانا ہوگا اور مجھے وہاں کنارے کے پاس جانا ہوگا میں کسی مچھلی کا کھانا نہ بن جاؤں اس تینرز کو شاید لگ رہا ہوگا مجھے تینہ نہیں آتا مجھے سمندر میں فیک دیا اوہ میں ہی آگیا کنارے کے پاس کافی زیادہ تھک چکا ہوں میں میں شہر سے کافی زیادہ دور آ چکا ہوں یہاں پر ایک آدمی یہ کون ہے اوہ مائی گوڈ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے یہ سب اسے چھوڑیں گے نہیں مجھے اسے بچہ نہ ہوگا کیا کروں میں اگر میں جاؤں گا تو یہ مجھے بھی کھا جائیں گے کوئی یہاں پر ڈنڈا ونڈا مل جائے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ایک منٹ یہ کیا ہے اس گھاس میں تو ایک اسکوپ والی گھنیں ابھی مجھے تھوڑا بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ گیا یہ بھی یہ بھی گیا یہ سارے چلے گئے بیسے یہاں پر یہ گھن کیسے آئے شاید کسی نے شپائی ہو یا شاید یہ کسی چکاری کی ہو جو خود ہی چکار بن گیا ہو جو بھی ہے یہ بچہ میرے ساتھ چل رہا ہے بیسے بچے تیرا نام کیا ہے یہاں دلو بھائی بھائی یہ کیا بول رہا ہے جبتہ یہ جیپنیس چائنیس بول رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور اسے بھی پولیس میں یہ کون ہے تم کون ہو اور یہ تم نے گن کیوں تاندھی ہوئی ہے مجھ پر تو ہمارے سر کے بچے کو کڈناپ کرتا ہے تو اپنی گن فیک دے نہیں تو تجھے اڑا دیں گے تم ہو کون ہم پولیس ہیں اپنی گن فیک دے ٹھیکے ٹھیکے یہ لو تجھ چھوڑیں گے نہیں تو نے ہمارے سر کے بیٹے کو کڈناپ کیسے کیا کیا کڈناپ میں نے کس کو بھی کڈناپ نہیں کیا ابھی میں نے اسے تو بچایا ہے بیٹا جلدی سے میرے پاس آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں تمہارے پاپا کے پاس اسے ڈنڈے مارو پھر لے کے جاؤ جیل میں کیا مارو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا چوٹ بول رہا ہے اڑے میں نے اسے بچایا ہے اس نے تو میرا سر ہی لا دیا تیری تو آٹیاں توڑ دیں گے مجھے یہاں سے جانا پڑے گا یہ لوگ مجھے اسے پاگلے کیا مارو مارو آئے اسے مارو یہ تو میرے پیشے ہی پڑ گئے جدی سے یہاں سے چلتے ہیں بلائی کا تو زمانہ بھی نہیں ہے ابھی بھی یہ میرے پیشے آ رہے گیمرس انہوں نے میرا پیشا تو شوڑ دیا ہے لیکن نہ مجھے یہاں سے باہر جانا ہے دے میں تو باہر باہر سے سل رہا ہوں تو گیمرس میں ابھی آ چکا ہوں شہر میں بڑی مشکل سے آیا ہوں پیدل چل کر میرے پاؤں ہی درد کر رہے ابھی میں کیسے بنو ریج بریکنگ نیوز لو سینٹرز میں سے نکلا سونا ہاں سچی میں ابھی پانچ منٹ پہلے مجھے پتا جلائے کیلو سینٹرز میں سے سونا نکل رہا ہے اور کافی لوگوں نے سونا نکال لیا ہے گیمرس یہ کیا نیوز آ رہی ہے سونا نکلا ہے یہ جگہ تو ویسے مجھے پتا ہے جلدی سے انہیں یہاں پر چلتے ہیں چھا تھوڑا بس ہونا مجھے بھی مل جائے لیکن یہ جگہ کافی دور ہے کیسے جاؤں میں وہاں لپٹ مانگ کے دیکھتے ہیں ابھی بھائی صاحب لپٹ دے دو بھاگ جا یہاں سے اے تیری تو سر پلیز لپٹ مل سکتی ہے گاڑی چڑھا دنگا بھاگ جا لگتا ہے مجھے ایسے لپٹ نہیں ملنے والی مجھے پرانا ہی کام کرنا پڑے گا اپڈی اپڈی now your car says my property گاڑ تو مجھے مل گئی جلدی سے ابھی چلتے ہیں سونا نکال لیں میں تو یہ پوری گاڑی بھر کے سونا نکال لوں گا دوبارہ رچ بن جاؤں گا جلدی سے چلتے ہیں اسے پہلے سونا ختم ہو جائے کوئی اور پورا نکال لیں مجھے دوبارہ سے رچ بننا ہے مجھے وہ سونا چاہیے سو گیمر میں ابھی وہیں پر آ چکا جہاں سے سونا نکال رہا ہے لیکن مجھے اوپر جانا پڑے گا ابے اس car کو کیا ہے یہ تو آگے ہی نہیں جاری مجھے سے یہیں پر چھوڑنا پڑے گا ویسے میں زیادہ دور نہیں ہوں میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا سوائے مار کے سونا ختم نہ ہو جائے مجھے پورا سونا نکالنا ہے بس ابھی میں پہنچ گیا یہاں سے کچھ لوگ دکھ رہے ہیں یہ سارے لوگ یہاں سے سونا نکال رہے ہوں گے ان کے پاس تو کڑوڑو کا اوہ مائی گوڈ یہ کیا گیمر انہوں نے کتنا سارا سونا نکال آئے سونا ہی سونا ہے یہاں پر میں بھی نکالنا چرو کرتا ہوں لیکن میں کیسے نکالوں جلدی جلدی میں تو میں کوئی اوزار بھی نہیں لیا کیا کروں میں ان کے پاس کتنا سارا سونا ہے میڈم جی تھوڑی سی ڈیل مچین دکھا دو باگ جائے یہاں سے تیرے سر میں گسا دوں گی یہ بکل ارے میری تو کوئی بھی مدد نہیں کر رہا کیا کروں میں اوہ مائی گوڈ یہ دیکھو گیمر سنے سارے لوگ آ رہے ہیں سونا نکالنے کے لیے ابھی تو اس سے بھی زیادہ لوگ آئیں گے اس خبر کو آئے ہوئے ابھی تو صرف پانچ منٹ ہوئے اس سے ڈربل ٹرپل پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے مجھے بھی کچھ نہ کچھ کچھ ان میں سے میں کسی سے چھین کے دیکھوں کیا نہیں نہیں اگر میں نے کچھ ایسا ایسا کر دیا یہ مجھے پکڑ کے یہاں سے فیک دیں گے ایک منٹ یہ کون ہے اپے چوپ اوے کلوے تو تو زندہ ہے مجھے لگا تو مر گیا ہم دونوں بچ گئے مجھے لگا تو لیٹا ہوا ہوگا بیٹ پر جل کے ختم ہو گیا ہوگا مجھے تو تیرے لیے بھرا لگ رہا تھا میں تو باہر گیا ہوا تھا اپنی دوست سے ملنے اچھا جو بھی یہ یہ تو یہاں پر سونا لینے آیا تو چوپ ہمیں دوبارہ رچ بننا ہے ہمیں دوبارہ سے اپنا گھر بنوانا ہے ہاں کلوے بلکل صحیح بولا اس سے میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑا سا پیسہ چاہیے ہوگا یہاں پر بہت سارے لوگوں نے کافی سارا سونا نکالا ہوا ہے چونہ میں ان کا تھوڑا سا سونا چرالوں یہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ایک دو گولڈ بارس گائب کر دیتا ہوں میری چوری کرے گا میری تو یہ لے کالے کلوے ابھی میڈم جی کیا ہو گیا میں تو ایسا ہی دیکھ رہا تھا یہ تو مارے ہی جا رہی ہے آگ جائے آن سے دھکا دے دوں گا نیچے گر جائے گی گیمرز اسے تو کام نہیں ہونے والا اے ہاں میں نے کار چرائے تھی اس سے تھوڑا کام ہو سکتا گیمرز ابھی میں بہت سارے اوزار لائے ہوں جسے لوگ سونا نکال سکتے ہیں کیونکہ ہزاروں لالچی لوگ آ رہے تھے انہیں اوزار اوزار کی تو ضرورت پڑے گی اس لئے میں بیچ رہا ہوں یہ سب کچھ ویسے میں نہیں بیچ رہا یہ بیچ رہا ہے یہ میرا ایمپلوئی ہے اس پر مجھے کافی زیادہ اچھی نظر رکھنی پڑے گی کافی زیادہ پیسے بن رہے ہیں یہاں پر یہ سب کچھ نا مجھے کار بیش کا نہیں ملا یہ جو بھی ہے نصابودار کے پیسوں سے میں جلدی واپس کر دوں گا اگر یہ یہاں سے پورے ختم ہو جائیں گے نا میرے پاس یہ پورا ٹرین سب کچھ بھرا ہوا ہے ڈریل ویل سب کچھ یہ چیزیں سونے سے کم نہیں ہیں اس لئے میں نے چار پانچ گارڈز کھڑے کی ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں انہیں اوزار کوئی بھی نہیں بیچ رہا یہاں پر اوزار کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے یہ تو میں بہت مہنگے مہنگے داموں میں بیچ رہا ہوں ڈبل ٹرپل پروفٹ ہو رہا ہے ابھی تو بس میں رچ بن نہیں گیا ہاں گیمرس میں بن گیا رچ میں نے کافی زیادہ اوزار بیچے کروڑوں کا سامان بیچا میں نے اور ابھی میں ہو چکا ہوں کافی زیادہ رچ ابھی میں نے یہ گھر نیا بائی کیا ہے یہ میرے پہلے والے گھر سے بہت زیادہ بڑھائے چوب کو بھی یہ کافی زیادہ پسند آیا ہے ہاں یہ کافی زیادہ بڑھائے میں تو یہاں پر ڈاگ پالٹے بھی کر سکتا ہوں جو بھی یہ تو کر سکتا ہے گیمرس اس گھر کے علاوہ نا میرے پاس یہ چھو روم ہے یہاں پر میں مہنگی مہنگی گاڑیاں بیچتا ہوں یہ بھی صحیح چل رہا ہے تو گیمرس تم نے دیکھ لیا نا فرینکلنگ کیسے بنا گریب سے امیر فرینکلنگ اگر یہ تمہارے کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا آج کا شارٹ اٹ جاتا ہے اگر تمہیں شارٹ اٹ جائیے تو کمنٹ کرو اور بائے بائے